السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز قدرت کی جانب سے عطا کردہ لا تعداد نعمتوں میں ایسے بے شمار فوائد پوشیدہ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے اور انہیں ضائع کر دیتے ہیں ویسے تو تقریباً ہر پھل میں ہی اللہ تعالیٰ نے شفا کے خزانے چھپا رکھی ہیں لیکن انار ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جنت کے پانی کا ایک کترہ شامل ہوتا ہے جنت کے پانی کا کترہ شامل ہو اور اس میں روحانی فوائد نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انار کے چھلکے سے ایک ایسا نسخہ بنا کر بتائیں گے کہ جس کے استعمال سے نہ صرف آپ کا پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا بلکہ لوز موشن اور میدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو چلیے ویورز آج کا یہ نسخہ شروع کرتے ہیں ویورز اس نسخے کے لیے ویسے تو انار کی ضرورت نہیں آپ انار کے چھلکے کسی بھی انار والے سے اس کی ریڈی سے خرید سکتے ہیں یا کسی بھی فروٹ والے سے انار کے چھلکے لے سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو ہم انار لیں گے اور پھر انار کے چھلکے کو کچھ اس طرح سے الادہ کر لیں گے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویورز ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے کہ آپ ویڈیو کا کوئی بھی ایک پارٹ مس کریں گے تو آپ یہ نسخہ نہیں سیکھ پائیں گے ویورز موسٹ امپورٹنٹ بات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پرس کر لیں تاکہ آپ کو ہیلپ سے جڑی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز بلا ناغا مصول ہو سکیں ویورز اب ہم نے اس انار کے چھلکے کو دو دن کے لیے دھوپ میں رکھ دینا ہے اور دو دن دھوپ میں رکھنے کے بعد انار کا چھلکہ کچھ اس حالت میں آ جائے گا جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کسی بھی کھلے بطن میں انار کے چھلکے کو ڈال کر دو دن کے لیے آپ نے کڑی دھوپ میں رکھ دینا ہے اس کے بعد انار کا چھلکہ سوک کر کچھ اس طرح کی حالت میں آ جائے گا ویورز اب ہم نے اس انار کے چھلکے کو طوے پر ڈال کر اس طرح کپڑے کی مدد سے سینکنا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا پکانا ہے ویورز سینکنے کے بعد انار کا چھلکا کچھ اس حالت میں آ جائے گا جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویورز سینکنے کے بعد یہ بلکل ایک خوشک پاپڑی نما ہو جائے گا پھر اب اس کے بعد ہم نے اسے کسی بھی اچھے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لینا ہے اور اس کا پاوڈر نکال لینا ہے ویورز کوئی بھی اچھا بلینڈر اس کام کے لیے محصر ثابت ہوگا یہ دیکھیں ویورز بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کرنے کے بعد انار کا پاوڈر کچھ اس رنگ میں اور اس حالت میں آ جائے گا ویورز زیادہ تر یہ انار کا چھلکہ گھر میں بلینڈ کرنا تھوڑا تھا مشکل ہے تو اسے آپ کسی بھی قریبی حکیم یا پنسار سٹور پر جا کر بلینڈ کروا سکتے ہیں ان کے پاس اچھے بلینڈر ہوتے ہیں اور ان سے کچھ اس طرح کا پاوڈر نکل آئے گا ویورز اب ہم نے دہی تھوڑا سا لے لینا ہے اور اسے ایک خالی بول میں اس طرح سے ڈال لینا ہے دو چمچ دہی ڈال لیں اس میں اور اب اس میں ہم نے ایک چمچ انار کے چھلکے کا پاوڈر ڈال لینا ہے اور اس میں ساتھ پانی بھی تھوڑا سا ایڈ کر لینا ہے تاکہ یہ پاوڈر اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے تھوڑا سا پانی لیں تقریباً آدھے سے بھی کم گلاس اور تھوڑا سا اس میں حضب مقدار ڈال لیں تاکہ اس میں اچھی طرح یہ شامل ہو جائے ویورز اب ہم نے اس میں سپکول کا چھلکا ایڈ کر لینا ہے یعنی اس طرح سے ایک چمچ سپکول کا چھلکا لیں اور اس میں ڈال کر ایڈ کر لیں ایک اور آدھی چمچ ڈیڈ چمچ آپ نے اس پکول کا چھلکا اس میں ڈال کر ایڈ کر لینا ہے اور ویورز اس نسخے کا استعمال آپ نے نہار مو یا نہار پیٹ کرنا ہے یعنی کھانے سے پہلے خالی پیٹ اس نسخے کا استعمال بہت کارگر ثابت ہوگا اور ویورز اس نسخے کے استعمال سے آپ کے پیٹ کا درد لوز موشن اور میدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کے انڈ میں کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں تو آپ بھی کسی بھی بماری کے بارے میں کوئی بھی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں نیکس ویڈیو ہم اس نسخے کے بارے میں بنا کر آپ کو بتا دیں گے ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اگر ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ فیس بک پیج ضرور لائک کر دیں ہم اس طرح کی ویڈیوز ڈیلی فیس بک پر بھی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ویورز ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ